بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ارفان ٹی وی آج آپ لوگ کے لئے بہت خاص اور بہت زبردست ریسپی لے کر آئے ہوں سادہ پلاو یہ بہت مزدار اور بہت ذائقہ دار بنتا ہے اور بہت غزائے سے برپور ریسپی ہے بس آپ نے اس قومی طریقے کے مطابق فالو کرنا ہو جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا یہ سادہ پلاو بہت ہی مزدار اور بہت ذائقہ دار بنے گا اور جو کو بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا ابھی آپ جتی مرضی کونٹیٹی میں چاہیں بہت آسانی کے ساتھ خود اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلتے ہم آپ کے ریسپی کی طرف جن چیزوں کی صورت ہے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دیچکل لیجے اس کے اندر آئیلہ میں چاہیے ہوگا ایک کپ وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جب آئیل تھوڑ سا میڈیم گرم ہو جائے تو میں نے پیاز لیا ہے ایک سو پچاس گرام اس کو لچھے دار میں نے کٹ لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے آئیل کے ساتھ ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تاکہ ہمارے پیاز اچھی طرح فرائی ہو سکے بس آپ نے اس کو یہاں تک میڈیم فلیم کے اوپر فرائی کرنے ہے کہ اس کے اوپر بہت ہی پیارا سارا گولڈن سا کلر آ جائے کچھ کھڑے مسالیاں میں چاہیے ہوں گے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جس میں میں نے سکہ دنیا لیا ہے لونگ لیا ہے بڑی الائچیت سفیز زیرا کٹی لال میچ دالچینی بادیان کا پول ہرکڑی پتہ وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا اس کو دو سے تین منٹ آپ نے اچھی طرح آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے تاکہ تمام مسالوں کا کچھا پندو رجر ذائقہ خوشبو سکندر ایڈ ہو سکے پھر لسن ادرہ کا پیسٹر میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے ریسپی آپ کو فان ٹیوی کو پر مل جائے کہ ڈسکرپشن میں اس کے لنک میں ماہ کو سینڈ کر دوں گا اس کو بھی میڈیا فلم کے پر رکھ کر آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح بھول لینا ہے تاکہ لسن ادرہ کا کچھا پندو رجر ذائقہ خوشبو سکندر ایڈ ہو سکے ٹیماتر میں چاہیے ہوں گے ایک سو پچاس گرام اس کو باریک واریک میں نے کٹ لیا تھا وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تاکہ ٹیماتر بھی اچھی طرح آئل کے ساتھ ایک تفاہ تھوڑ سرے فرائی ہو سکے پھر اس کے اندر آپ نے تھوڑا سارا پانی ایڈ کرنا ہے ایک بول کے قریب تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہ ہو اور اچھی طرح ہمارے ٹیماتر بھی گل جائے سبس مرچ کا پیسٹر میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے نمک چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹر کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں سرخلان مریچ کا پوڈر میں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون اور اچھی طرح آپ نے تمام مسالوں کو دو سے تین منٹ اچھی طرح آپ نے بون لینے تاکہ تمام مسالوں کا کچھا پندور رجل ذائقہ خوشبس کے اندر ایڈ ہو سکے پھر آپ اس کو کور لگا کر چار سے چھ منٹ کے لیے فل کوکونے کے لیے رکھ دینا تاکہ اچھی طرح ہمارے ٹیماتر گل جائے چھ منٹ کے بعد آپ نے اس کے کور کو اپن کر لینا اور اچھی طرح آپ نے اس کو بون لینا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو بوننا ہے کہ اس کے اوپر اپنا آئل آنا شروع ہو جائے اور ٹیماتر بھی ہمارے اچھی طرح یہ دیکھ لیں گل چکے ہیں اور اس کے اوپر اپنا آئل بھی آ چکے پھر اس کے اندر آپ نے پانی اٹھ کرنا ہے پانچ گلاس پانی اس کے اندر میں اٹھ کروں گا جتنے آپ نے چاول لیے اسی ساب سے آپ نے اس کے اندر پانی اٹھ کرنا ہے پھر اس کو کور لگا کر فل بوائل ہونے کے لیے اپنے رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح اس کے اندر ایک جوش سا آجے جب اس کے اندر اچھا سا جوش سا آجائے گا تو اپنے اس کے کور کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد اہری مرچ میں نے لیے ہے چار سے چھے پیسز وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے چاول میں نے لیے ہیں ایک کلو اس کو میں نے ادھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے لیمن جوس ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادھا لیمن لے کر اس کا جوس اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس سے ہمارے چاول کھلے کھلے آئیں گے اور آپ اس میں جھوڑیں گے نہیں اچھی طرح آپ نے نرم ہاتھ کے ساتھ اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ نے یہاں تک اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ اپنا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں اتنا پانی آپ نے اس کو رکھنا ہے کہ ایک کپ کے قریب اس کے اندر پانی بھکایا رہے جب باقی سارا اس کے اندر ڈرائی ہو جائے تو بس ساتھ اپنے برن نرم ہاتھ کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے زردہ فوڈ کلر ہمیں چاہیے ہوگا لیمن فوڈ کلر وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو کور لگا کر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو یعنی دم والی فریم کے اوپر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے چاول اچھی طرح کوک ہو سکے آفٹر پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کے کور کو اوپن کر لینا ہے تو یہ دیکھ لیں ہمارے یہ چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بس اچھی طرح نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو ہمارے سادہ پلاو بلکل ریڈی ہیں یہ پلین پلاو بہت ہی مزدار اور بہت ہی ذائکے دار بنائے یہ دیکھ لیں بہت ہی ذبردست اس کی لوگ کا ہی ہے خوشبو بھی بہت ہی کمال کے آ رہی ہے اٹھ کر سکتے ہیں بہت ہی ذبردست ہمارے یہ پلاو تیار ہوئے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بلائکون کا بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے عالی اور میار ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ آپ لوگ کی طرف سے پیار محبت خلوص اور آپ لوگ کا انام ہوتا ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں یہ بہت ہی ذبردست ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے ابھی اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا محمد درفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ